بات ہیں کہ ہمارے پاس مختلف صوبوں سے نمائندہ علماء اکرام موجود ہیں اور ان کے پاس بہت ہی جامع مساجد ہیں وہ ان کے نمائندے ہیں اور مدارس ہیں کہ جن میں طلبہ کی ایک بہت بڑی تعداد زیر تعلیم ہے اور پھر نوجوانوں کی جن اداروں میں جو ادار کے نمائندے ہمارے پروفیسر صاحبان مختلف جامعات کے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں ملک کے مختلف حصوں سے بلوچستان سے لے کر پنجاب سندھ اور خیبر پختون خواہ اور نوجوان علماء اکرام ہیں جن کے پاس بہت مضبوط ادارے ہیں ممبر و محراب وہ مختلف مساجد کے آئمہ ہیں خطبہ ہیں اس کے علاوہ مدنی معاشرے کی تنظیموں کے نمائندے یہاں موجود ہیں اور صحافی حضرات خواتین بھی تشریف فرما ہیں تو یہ ایک بہت ہی نمائندہ اجتماع ہے اور جس موضوع پہ آج گفتگو ہوگی وہ ہے انصداد تمباکو نوشی یہ ایک عالمی ایک لحاظ سے آپ یوں سمجھیں کہ ایک رجحان ہے اور میلان ہے اور جس طریقے سے اس کاروبار کے بین الاقوامی ادارے ہیں بہت ہی متاثر کن ایڈز ایڈورٹیزمنٹس کے ذریعے اور اس کو زیادہ ایک لحاظ سے بہت ہی اٹریکٹیو بنا کر ٹیلی ویژن کی اوپر اور مختلف جو تشہیری ابلاغ کے ذریعے ہیں ان کے اوپر اور پھر اس کی وجہ سے ایک معاصرانہ دباؤ جو ہے پیر پریشر جو ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اب یہ ایک بہت بڑا مصلہ بن چکا ہے اور اس کی مختلف صورتیں ہیں پھر اس کو فیشن بنا دیا جاتا ہے مثلا شیشہ اس کو ایک فیشن بنا دیا گیا اور اس کے اندر مختلف فلیورز اور اس کو پھر ایلیٹ کلچر کا ایک سمبل بنا دیا گیا چنانچہ اس کلچر کے حصول کے لیے بہت لوگ اور بالخصوص نوجوان جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں تو شیشہ جو ہے اس کے ذریعے اور مختلف فلیورز کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو اس کی طرف راغب کیا جا رہا ہے اب اس کا ایک تو شریح حوالہ ہے اس کے اوپر ہمارے علمائے کرام یقیناً روشنی ڈالیں گے لیکن سب سے زیادہ میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کی جان جو ہے اس کو شریعت میں قرآن پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بے انتہا احترام دیا گیا ہے اس کی حفاظت کے لیے قوانین ایسے بنائے گئے ہیں کہ استرار میں مجبوری میں تو ایسے بھی اقدامات کی اجازت ہے کہ انسانی جان بچانے کے لیے استرار کی حالت میں ایسے بھی جواز موجود ہیں کہ جو عام حالات میں جواز موجود نہیں ہے اس لیے کہ انسانی جان جو ہے وہ مقدم ہے تو سگرٹ نوشی تمباکو نوشی کہ مختلف فارمز یہ ایک قلید ہے راستہ ہے مزید خطرناک نشہ اور اشیاء کی طرف کہ جب آپ پیئر پریشر میں یا ویسے سگرٹ نوشی شروع کریں تو اس کے بعد پھر آج کا آخری نتیجہ جو ہے وہ آئس تک آنا جو کہ ایسے واقعات ہمارے پاس اس وقت آ رہے ہیں کہ کالیجوں کے اندر سکولوں کے اندر اور یونیورسٹیوں کے اندر نہ صرف مرد بلکہ خواتین بھی اب اس بابا کا شکار ہیں اور بہت ہی پریشان کند ریپورٹس جو ہیں اس وقت ہمارے پاس آ رہی ہیں پھر انہیں داروں نے اور یہ کاروباری بین الاقوامی جو کمپنیز ہیں انہوں نے اس کو مزید آسان بنانے کے لیے مختلف چوکلٹس کی طرح بنا کے اور پھر ایکسٹیسی جو اس وقت ہے اس کی صورت پہ نوجوانوں تک یہ پہنچانا کہ جس کے اندر ایک لذت ایک حض کی کفیت پیدا ہوتی ہے تو یہ ایک بہت خطرناک رجحان ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پارک جو کہ بنیادی طور پہ ایک ادارہ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ نوجوان بچے ان کی حقوق کے لیے کام کریں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے فروغ دینے کے لیے بیداری شعور اور آگاہی کے لیے کام کریں چنانچہ ادارہ تشریف لے آیا ان کے سربراہان کون صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈیالوجی ہم نے پھر یہی فیصلہ کیا کہ جو ہمارا ایریا ہے علماء کرام کے ساتھ روابط اس میں ہم یقیناً آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو لسٹ ہم نے دی اس لسٹ کو مینوان سپارک نے اس کو پذیرائی دی اور نمائندہ علماء کرام اور نمائندہ یونیورسٹیوں کے ہمارے ذمہ داران ان کو آج دعوت دی مجھے یقین ہے کہ آج کی اس تقریب کے بعد ہم زیادہ باخبر ہو کے اس ہال سے نکلیں گے اور پھر جو ہماری ذمہ داری ہے نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے تو یونیورسٹیوں کے اندر ممبر و محراب کے ذریعے اور دیگر جو ہمارے عوامی یا نوجوانوں کے ساتھ روابط ہیں ان سے کام لیتے ہوئے یہ مقصد جو ہے یہ اس کی خاطر کہ انسانی جان کی حفاظت میں انسانی جان کے احترام کو برقرار رکھنے میں اور ان کی صحت جو ہمارے آئندہ نسلوں کی ہے اس میں ہم اپنا کردار ادا کر سکے اور یہ ایک یقین ان نیک کام ہے تو انشاءاللہ سپارک اور اسلامی نظریاتی کونسل کا تعاون جاری رہے گا اور بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہم مل کر کام کریں گے یہ موقع میں یقیناً اس بات کا یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیف ریسرچ آفیسر سی آر او جناب ڈاکٹر غلام دستگیر شاہین صاحب نے بے انتہا محنت کے ساتھ سپارک کے ساتھ بہت ہی قریبی رابطہ رکھے اور آج کی اس پروگرام کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے تو میں خصوصی طور پہ جناب ڈاکٹر شاہین صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور سپارک کے عمران صاحب اور جو دیگر ان کے ساتھ ہیں روابط کو برقرار رکھنے میں آج کی یہ خوبصورت آج کی یہ خوبصورت اجتماع یقینی بنایا اللہ تعالی ہم سب کا حمی اور ناصر موسیقی موسیقی موسیقی